اسلام علیکم میں ہوں عدین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج ہم سکریچ میں سیلیکشن اور کنڈیشننگ ان دونوں کو پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم ایک چھوٹی سی گیم بنائیں گے جس میں سپرائٹ جو کہ ایک بلی ہے وہ کسی بھی کلر کے بیلون کو دیکھے گی اسے جب ٹچ کرے گی تو وہ میاؤں کی آواز نکالے گی اس گیم میں ایک خاص قسم کی ڈسین میکنگ ہے فیصلہ سازی ہے تو جب بھی ہم نے فیصلہ سازی کرنی ہے کنڈیشنل فیصلہ سازی کہ اگر بارش ہوگی تو میں چھتری لے کر جاؤں گا یہ ایک کنڈیشنل فیصلہ سازی ہے ڈسین میکنگ ہے کہ اگر بارش ہوئی یہ کنڈیشن ہے یہ وجہ ہے اور میں چھتری لے کر جاؤں گا یہ فیصلہ ہے اسی طریقے سے آپ مختلف قسم کے فیصلے زندگی میں کرتے ہیں روز مرہ کرتے ہیں جیسے کہ اگر بجلی گئی تو ہم جنریٹر چلائیں گے یہ بھی ایک ڈسین ہے اگر گھنٹی بجی تو میں دروازے پر جا کر دیکھوں گا یہ بھی ایک ڈسین ہے کنڈیشنل ڈسین ہے اسی طریقے سے ویڈیو گیمز بناتے ہوئے بھی کنڈیشنل ڈسین بہت زیادہ کرنے پڑتے ہیں تو آج ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو گیم بناتے ہیں اور اس ویڈیو گیم میں ہم کنڈیشنل ڈسین میکنگ کریں گے اور وہ ڈسین میکنگ کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دینی ہے جس کے اگینسٹ جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے گیم بنانی ہے تو ہماری کنڈیشنل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ویڈیو گیم بنانا چاہتے ہیں جس میں بلی جب پرپل بیلون کو ٹچ کرے گی تو وہ میاؤں کہے گی تو سب سے پہلے ہم پرپل بیلون کے لیے بیکڈرپس میں جاتے ہیں یہاں پر آپ مختلف قسم کے بیکڈرپس دیکھ رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے شاید یہاں پر کوئی بیلون والا بیکڈرپ مل جائے آپ دیکھیں یہ پارٹی بیکڈرپ ہے بیلونز آگئے تو میں نے پرپل قسم کے بیلونز کو جب بلی ٹچ کرے گی ہمارا سپرائٹ ٹچ کرے گا تو ہمیں یہ میاؤں کی آواز دے گا تو سب سے پہلے ہم دوبارہ جاتے ہیں یہ اپنے پرگرام میں تو سب سے پہلے میں نے ایونٹ سے آٹو سٹارٹ سیلیکٹ کر لیے اور اس کے بعد اب ہم موشن میں جائیں گے اور یہاں پر موومنٹ کی کمانڈ لے کے آئیں گے تو میں اس کو ہنڈرڈ کر دوں گا ہنڈرڈ زیادہ ہوگا تو میں اس کو ففٹی کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم دوبارہ باؤنس بیک کی کمانڈ لگائیں گے پھر ہم سیٹ روٹیشن کی کمانڈ جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ساؤنڈ میں جا کر ہم میاؤں کی کمانڈ جو کہ پلے ساؤنڈ کی کمانڈ ہے اس کو یوز کریں گے اب ہم کیا اس کو چلا کر دیکھتے کہ ہمارا پرگرام کیسے چلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ پرگرام چلاتے ہیں تو بلی فوراں میاؤں کر دیتی ہے لیکن ہمیں تو ایک کنڈیشن چاہیے ہمیں کنڈیشن یہ چاہیے کہ جب پرپل کلر کے بیلون کے اوپر بجلی جائے گی تو میاؤں کے آواز نکالے گی تو اس کے لیے ایک خاص قسم کی سٹیٹمنٹس یوز ہوتی ہیں کمانڈز یوز ہوتی ہیں جنہیں کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے اف کمانڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کنٹرول پر جائیں اور اف دین کی کمانڈ یوز کریں اف دین کی کمانڈ میں اب آپ کو کیا لے کے آنا ہے کہ بلی میاؤں کرے تو آپ کی جو کنڈیشن ہوگی وہ سب سے پہلے یہاں پر آئے گی اس جگہ پر اور کنڈیشن کیا ہے کہ جب بلی ایک کلر کو ٹیچ کرے میں یہاں پر سینسنگ میں گیا ہوں اور یہاں پر ایک میرے پاس سینسر ہے کنڈیشن ہے کہ اگر ٹچ کرے کلر آپ کو کونسا کلر چاہیے یہاں پر اگر بلی سپرائٹ ٹچ کرے پرپل کلر تو ہم یہاں سے جائیں گے نیچے اور یہاں سے ایک کلر سیلیٹ کر لیں گے کوئی بھی کلر آپ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر کوئی بھی سیلیکشن ٹول لے لیا ہے اور آپ پرپل کلر سیلیٹ کر لیں تو آپ دیکھیں یہاں پر پرپل کلر کلر آ گیا تو اف سپرائٹ ٹچز پرپل کلر تو وہ کیا کرے دین پلے ساؤنڈ میاؤ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پرگرام کیسے چلتا ہے تو میں یہاں پر آپ کوئی چلاتا ہوں اب اس میں ایک مسئلہ ہوگا اور وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ بلی پرپل بیلون کے پاس جائے نہیں رہی تو پھر یہ کیسے کام ہوگا تو ہمیں تھوڑا سا اپنے سپرائٹ کو روٹیشن دینی ہوگی اور روٹیشن میں یہاں سے تھوڑا سی ڈیفرینٹ کر دیتا ہوں ویسے یہ کام ہم پرگرامنگ میں بھی کر سکتے ہیں جو کریں گے آگے لیکن فیلان ہم یہاں پر روٹیشن دے دیتے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ بلی جب پرپل بیلون کے پاس جائے گی تو کیا کرے گی یہاں پر بھی ایک تو اگر میں یہاں پر کیونکہ دو دو مرتبہ یہ میاؤں کر رہی ہے ایک ہی بلون پر تو میں ہنڈرڈ دے دیتا ہوں سٹیپ بڑا کر دیتا ہوں تو اب یہ ایک آپ پر کہیں میاؤں آگی اب کوئی میاؤں نہیں آئے گی کیونکہ کوئی بلون نہیں ہے ہمارے پاس دیکھیں پرپل بیلون آیا تو ساتھ اس نے میاؤں کر دیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی کام بار بار ہو مجھے بار بار کلک نہ کرنا پڑے تو میں بلی کو اگر فوریور لگانے کی کوشش کروں اس کام پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پر کنٹرول کی کمانڈز ہیں تو میں یہاں پر اس کو ریپیٹ کروا سکتا ہوں اس پورے اف کنڈیشن کو جو میں نے اف کنڈیشن لگائی ہے یہاں پر ان سب کو ریپیٹ کروا سکتا ہوں تو میں یہاں پر ایک ریپیٹ لوپ میں لے جاتا ہوں اس کو اور اس پورے پروگرام کو دس مردوہ ریپیٹ کراؤں گا اب آپ نے دیکھنا ہے بلکہ دس کے بجائے ہم بیس مردوہ کر دیتے ہیں دیکھا آپ نے تو یہ پورا کا پورا پروگرام جو ہے اس نے آپ کو ریپیٹ کی اس طریقے سے ہم کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کا یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر کنڈیشنل سٹیٹمنٹ نکال لیتا ہوں اور اب ہم ایک اور کنڈیشنل سٹیٹمنٹ لگا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بلکل وہی کام ہے اور اب ہم اس کی جگہ ایک اور کنڈیشنل سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں کہ اگر بلی ایج کو ڈیٹیٹ کریں یہاں پر میں کہتا ہوں کہ ایک تو وہ کلر کو ڈیٹیٹ کرے تو میاؤں کرے لیکن اگر وہ ایج کو ڈیٹیٹ کرے تو اس کے بعد وہ کیا کرے تو وہ اپنا کلر چینج کر لیں تو اب ہمارے پاس دو سٹیٹمنٹ آ چکی ہیں ہم واپس زیرو زیرو پر جاتے ہیں اور یہاں پر اب اس کو چلاتے ہیں اب یہ ایج پر گئی تو اس نے کلر بھی چینج کر لیا اب اس نے میاؤں کیا کیونکہ پرپل بیلون آ گیا پرپل بیلون آ گیا اور کلر بھی چینج کر دیا کیونکہ ایج تھی اب دیکھیں صرف میاؤں کیا کلر چینج نہیں کیا کیونکہ ایج نہیں تھی اب آپ دیکھیں کلر چینج ہو گیا تو اب ہمیں ایک اور پروگرام بناتے ہیں اور اس میں ہم فلیگ یوز کرتے ہیں اور پھر دوبارہ کنٹرول میں جاتے ہیں یہاں پر ہم اف کی کمانڈ یوز کرتے ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کی دبائیں سپیش سفک کی دبائیں مثلا سپیس بار دبائیں تو بلی ہم سے پوچھے کہ آپ کا نام کی what is your name تو اس پروگرام کو چلا کے دیکھتے ہیں اب میں سپیس بار دبانے لگاؤں تو سب سے پہلے اپنے ایکزیکیوٹ کرنے کے لئے سپیس بار دبانے اور پھر اس فلیگ کو دبا کے سپیس بار چھوڑ دینے اب دیکھیں کہ یہاں پر بلی آپ سے پوچھے کہ what is your name آپ اپنا نیم یہاں پر لکھ سکتے ہیں مثلا میں یہاں پر اپنا نیم لکھ دیتا ہوں عدیل امتیاز تو اس طریقے سے آپ اپنا نیم یہاں پر لکھ سکتے ہیں پھر اس پروگرام میں ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں یہ پروگرام چلاوں گا تو پروگرام فورن ایکزیکیوٹ ہو جائے گا اور اگر میں نے کی نہیں دبائی تو پروگرام میرا کام نہیں کرے گا تو میں چاہتا ہوں کہ پروگرام ہمیشہ کے لئے یہ چیز سرچ کرتا رہے کہ جب سپیس بار دباؤں تو مجھ سے میرا نام پوچھے تو ہم چلتے ہیں کنٹرولز میں اور وہاں پر ایک کمانڈ یوز کرتے ہیں فوریور دیکھتے ہیں اب اس سے یہ کیا کام لیتی ہے اب یہ ہمیشہ میرے خیال میں سپیس بار کو دیکھتی رہے گی اور جیسی سپیس بار دبائیں گے تو ہم اسے نام پوچھے گی تو اب میں نے سپیس بار دبا دیا آپ دیکھیں اب میں کسی وقت بھی سپیس بار دباؤں گا تو یہ میرا نام پوچھے گی اور میں اپنا نام لکھ کر انٹر کر دوں گا اب اگر میں دوبارہ سپیس بار دباتا ہوں پرگرام کو نہیں روکتا یہ پھر مجھ سے میرا نام پوچھے گی پھر میں انٹر کر کے ڈال دوں گا تو اس طریقے سے فوریور کی کمانڈ یوز کر کے آپ اس پرگرام کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ نے باہر ایک لوب یوز کی اور اندر ایک کنڈیشن یوز کی اور اس کنڈیشن کے گینس آپ نے پرگرام کو رن کیا